اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں ترکان خاتون خود بھی جلال الدین کو پسند نہیں کرتی تھی اس لیے جب ازلاق سلطان کی والدہ نے جو ترکان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس سے قبیلے کے نام درخواست کی تو ترکان خاتون نے بعض امارہ کو ساتھ ملا کر علیہ الدین کو جلال الدین کی حق تلفی پر آمادہ کر لیا لیکن جلال الدین سلطان علیہ الدین کا ایسا فرمبردار فرزن تھا کہ اس نے رسمی اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور پہلے سے زیادہ والدہ کی خوشنودی اور اس کے مزاج کا خیال رکھنے لگا تھا چنانچہ اپنی سلطنت کو تقسیم کرتے ہوئے علیہ الدین خوارزم شاہ نے خوارزم خوراسان اور مازندان صوبے ازلاق قدیے جو اس کا ولی اہد بھی تھا سلطان علیہ الدین اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کو اس کی عطاعت اور فرمبرداری اس کی شجاعت اور بہادری کے پیش نظر اپنے پاس سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا اس لیے جلال الدین کو غزنی، غور، عبط اور سندھ کے علاقے دے دیئے اور جلال الدین کی طرف سے ان علاقوں کا نظم و نسک ایک شخص کرباز ملک کے حوالے کر دیا اپنے تیسرے بیٹے غیاس الدین کو سلطان نے کرمان، کش اور مکرانہ کیے چوتھے بیٹے کا نام رکن الدین غور شاہ تھا جو باقی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور رحم دل تھا سلطان نے تمام کوہستانی سلسلوں کے علاقے اس کے حوالے کر دیئے چنگیز خان پر اب ایک طرح کا خوف اور خدشہ تاری تھا کہ کہیں علاو دین خوارزم شاہ کے مقابلے میں اسے شکست اور تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن خلیفہ بغداد کے علاوہ تبرستان کے سابق حکمران اور پھر اپنے سالاروں اور عمرہ کے اکسانے پر آخرے کار اس نے سلطان علاو دین پر حملہ آور ہونے کا پکہ پختہ ارادہ کر لیا چنانچہ موررخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد سلطان پر حملہ آور ہونے کا پکہ ارادہ کر لیا اور تمام سرداروں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیں بہرحال اس موقع پر یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ چینی ترکستان کے ایک فرما روا سے جس کا نام کشلک تھا چنگیز خان کے تعلقات اچھے نہ تھے چنانچہ ان میں اکثر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی اس طرح ایک اور ہمسایہ ریاست بھی جس کے حاکم کا نام توکتوفان تھا چنگیز خان کا دشمن تھا چنگیز خان نے سوچا نامعلوم خواردن شاہ کے خلاف یہ مہم کب ختم ہوگی چونکہ سلطان کی حدود ریاست بہت وسیع اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون جیتے اور کون ہارے اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دو ہمسائیوں کا مکمل صفایہ کر کے اتمنان کے ساتھ علاو الدین خواردن شاہ سے ٹکرایا جائے کشلک خان کی ریاست میں مسلمانوں کے علاقے کاشغر اور ختم شامل تھے اور یہ کشلک خان مسلم ریایہ میں اپنے بے وجہ ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے نامقلول تھا جب اسے معلوم ہوا کہ منگولوں کا لشکر اس کے ملک پر حملہ آور ہو گیا ہے تو چونکہ اسے مسلم ریایہ سے بغاوت کا خطرہ تھا اس لیے اپنے علاقوں سے نکل بھاگا اور بدخشان کی حدود میں پہنچ کر ایک وادی میں گز گئے وہاں ایک جماعت شکار کی غرص سے آئی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا کہ اجنبی لشکر کی ایک خاصی تعداد بے مقصد ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے انہوں نے معلوم ہوا کہ کشلک اور اس کے سارے لشکری اس نواح میں موجود تو انہوں نے شکاریوں کے تعاون سے کشلک اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور چنگیز خان کے پاس لے گئے جس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب توق تفان کی باری تھی جب اسے کشلک کے انجام کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے علاقوں سے نکل بھاگا اور جند شہر کا رخ کیا جو سلطان کی سرحدی چوکی تھی ان دنوں سلطان علاودین خوارزم شاہ بھی ان علاقوں کے قرب جوار میں سرگردہ تھا اسے اطلاع ملی کہ توق تفان منگولوں کے در سے بھاگ کر جند کے قریب پہنچ گیا ہے اور ایک منگول سالار نام جس کا توشی خان ہے ایک بہت بڑے اور جررار لشکر کے ساتھ توق تفان کے تاقب میں چلا رہا ہے چنانچہ توق تفان تو بھاگ گیا سلطان منگولوں کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان علاودین خوارزم شاہ براہ راست منگولوں کے ایک بہت بڑے اور جررار لشکر سے ٹکرانے لگا تھا چنگیز خان کا سالار توشی خان اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا اس کے ساتھ اس کا نائب اربوش اس کام میں اس کی مدد کر رہا تھا انہوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقصیح کیا ایک حصہ توشی خان نے اپنی کمانداری میں رکھا دوسرا حصہ اپنے ساتھی اربوش خان کی کمانداری میں دیا اس طرح وہ اپنی صفوں کی آراستگی کو آخری شکل دینے لگے تھے دوسری طرف سلطان اور اس کے بڑے سالار اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے بڑے سالاروں میں سے نظام الدین، آریزونی، عمر کافی سلطان کے ساتھ تھے اس کے علاوہ اور چھوٹے سالار بھی تھے اس موقع پر سلطان کا بڑا سالار نظام الدین جسے بقال مورخین سلطان نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا تھا سلطان کے قریب ہوا اور بڑی اپنایت میں کہنے لگا سلطان محترم اگر آپ میری بات مانیں تو آپ پڑاؤ میں رہیں لشکر کو تین حصہ میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ آپ اپنی کمانداری میں رکھیں ہمارا بھائی عمر کافی آپ کے ساتھ رہے گا لشکر کے باقی دو حصہ میں سے ایک میری کمانداری میں اور دوسرا میرے بھائی آرز زونی کے سربراہی میں رہے گا میں اور آرز زونی توشی خان اور ابوش خان سے ٹکراتے ہیں پھر آپ دیکھیں ہم ان کا انجام کیا کرتے ہیں سلطان نے کچھ سوچا اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ تذبذب کی حالت میں ہو لیکن جب نظام الدین پھر سلطان کو ڈھارس دی تب سلطان مان گیا اس موقع پر سلطان نے اپنے گرد جمع ہونے والے نجومیوں سے مشورہ کرنا چاہا لیکن نظام الدین نے اسے اس کا موقع نہ دیا اور آرز زونی کے ساتھ مل کر وہ لشکر کے دونوں حصوں کو استوار کرنے لگا اب منگولوں کے لشکر کے دو حصے تھے ایک حصہ توشی خان کی کمانداری میں اور دوسرا عربوش خان کے تحت ان کے مقابلے میں سلطان علاودین خوارزم شاہ کے لشکر کے بھی دو حصے تھے ایک نظام الدین اور دوسرا آرز زونی کے تحت جس وقت نظام الدین اپنے لشکر کے سامنے آیا تو اس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا دیا آرز زونی نے بھی ایسا ہی کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کا لشکر حرکت میں آیا پہلے توشی خان نے کام کی ابتدا کی اور وہ نظام الدین اور آرز زونی پر آتشی لمحوں میں ڈھلتی جاگتی بپرتی موجوں ارتقاء کے دائروں میں لکھی جانے والی ہولناک خونی داستانوں بجی بجی مشلوں سوختہ سوختہ چراغوں اور زخم زخم بدنوں کسی حالت کرتے سمندر کے نظام الدین اور آرز زونی کے لشکر پر کرب خیز جبر کی علامتوں اندھیرے کی بکل سے اٹھتے قہر بڑے جکڑوں اسباب حلاکت کی قہرمانی اور دھرتی کے سینے پر لاوے کی طرح پھیلتی موت کی اندی چاپ کی طرح حملہ آور ہو گیا جب توشی خان اور اربوش خان نظام الدین اور آرز زونی پر حملہ آور ہوئے تب سب سے پہلے نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا پہلے اس نے احساسات کو شعور کی دولت افکار کو عمل کی بصیرت روحوں کو زندگی کی حرارت کمزور بازوں کو قوت کے عمل اور تیز ہواوں کو فسوں بخشنے والے انداز میں تکبیریں بلند کی اس کے بعد وہ منگولوں کے لشکر پر تشنگی کے بہر سے اٹھتے تقدیر کے ہولناک عذاب، زخموں کے حروف درد کے الفاظ نمائن کرتے گردش دوران کے بمر بپرے بھوکے قلزموں سے اٹھتی موجوں کے ہولناک تلاتم لہروں کے خونی پیچو تاب اور فطرت کو زبوں کر دینے والے کائنات کے ناظروں آفاختے رازوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا نظام الدین کے ساتھ ساتھ آریزونی نے بھی اپنے کام کے ابتدا کی اور وہ بھی منگولوں کے لشکر پر درد کے رابطوں کے کرب لیے سیاہ وقتی کے سائوں، خناس کے وصوصوں اور ظلم کی اندھی موجوں کے سامنے سبر کی چٹان بن جانے والے قیامت بدوش اناثر وقت کی سہرائی صداوں اور فنا کے گھاٹ اتار دینے والے بدوختی کے سائوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر حولناک میدان میں اندیکھے اندیشے عذیتناک لمحے سلط کے خیالات، دہکتی فکر اور انہتات و زوال کے اناثر ایک انقلاب برکا کر رہے تھے رزمگاہ اور میدان جنگ میں بے پایاں خروش، روح کی ویرانیاں دکھ بھرے جذبات، بلکھاتی مرگ کی دستک، وحشتوں کے انگنت باب، موت کا زہر اور ننگ و زلت کے شبستان رقص کرنے لگے تھے جنگ جب خوب بھڑک اٹھی اور نظام الدین اور آرزونی نے منگولوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں بہت پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تو اتنے میں منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر نمودار ہوا شاید وہ توشی خان اور اربوش خان کی مدد کے لیے آن پہنچا تھا اس موقع پر سلطان اپنے تیسرے بڑے سالار عمر کافی کے ساتھ حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ معرخین لکھتے ہیں کہ اسی وقت سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ایک طرف سے نمودار ہوا اور وہ منگولوں کے نئے آنے والے لشکر پر آسمان سے اتر کر برہم برق کے کوندوں کی طرح نزول کرتے دہکتے سلکتے عذابوں زیست کے فلسفے تک کو بدل دینے والی فوضمندی کے تدبر کی علامتوں اندھیروں کی ریشمی تلسان کی اندر انتقام کی بڑکتی آگ اور روح اور جسم کا رابطہ ختم کرتی موت کے نیزوں کی چمکتی انیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا جلال الدین نے نئے آنے والے لشکر کو مار کر بھگا دیا جبکہ سلطان کے دونوں بڑے سالاروں نظام الدین اور آرز زونی نے توشی خان اور عربوش خان کو شکست دی اس جنگ میں نظام الدین کے ہاتھوں منگولوں کا سالار عربوش مارا گیا تھا یہ عربوش حسین اور خوبصورت اولون کا چچازاد بھائی تھا بلکل اسی طرح چنگیز خان کا داماد جار اولون کا چچازاد بھائی تھا اس لیے کہ قنجار اور عبوش دونوں کے باپ آپس میں بھائی تھے اولون کے ماں باپ مر چکے تھے اس بنا پر قنجار اور عبوش دونوں اولون کا بڑا خیال رکھتے تھے اس جنگ کے موقع پر سلطان کو نجومیوں نے بڑا بڑکایا جس میں بغداد کے نجومی بھی شامل تھے انہوں نے سلطان کے ذہن میں یہ بات پکی پختہ کر دی کہ منگولوں کے مقابلے میں اس وقت سلطان کے ستارے گردش میں ہیں نحست کا شکار ہیں اور اگر سلطان نے مزید منگولوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر سلطان کی مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی اور چنگیز خان جدر کا رخ کرے گا کامیابی اس کے قدم چونتی رہے گی نجومیوں کے ان الفاظ کے جواب میں علاؤدین نے ایک بڑا ناپسندیدہ فیصلہ کیا اس نے دل میں ٹھان لی کہ آئندہ وہ منگولوں سے مقابلہ نہیں کرے گا حالانکہ یہ وہی علاؤدین خوارزم تھا جس نے اپنی جوانی کے دور میں بڑے بڑے حکمرانوں بڑے بڑے سفہ سالاروں اور بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا اور چھوٹی سی وہ مملکت جو خوارزم کے علاقے پر مشتمل تھی تو وسط دے کر اس نے بلوچستان سے قضوین اور چنگیز خان کے علاقوں سے سیستان تک پہنچا کر رکھ دیا تھا بہرحال اس موقع پر جو فیصلہ سلطان نے کیا وہ بڑا غلط تھا اور اس کا یہی فیصلہ عالم اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہوا بدترین شکست اٹھانے کے بعد منگول سردار توشی خان جاتے جاتے اپنے ساتھی سالار اربوش کی لاش بھی اپنے ساتھ لے گیا جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا تو چنگیز خان پہلے ہی اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا شاید اسی کی آمد کا منتظر تھا ہو سکتا ہے اسے پہلے ہی توشی خان اور اربوش خان کی شکست کی خبر ہو چکی ہو چنانچہ توشی خان چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے گھوڑے سے اتر کر تعظیم دی اور اربوش خان کی لاچ سے لپٹ کر دھاروں دھار رونے لگی اس لیے کہ اربوش خان قراجہ اور قنجار کی طرح اس کا چچازاد بھائی تھا اس موقع پر چنگیز خان اس کے بیٹے اور جو سالار ارد گرد کھڑے تھے سب پریشان تھے چنگیز خان نے گہری نگاہ اس موقع پر اپنے بیٹوں کے علاوہ دائیں بائیں کھڑے سالاروں پر ڈالی جن میں اسے نمائی جبی توبان تکائی اسکتیو الک توشہ بکاک سبدائی برماس قراجہ بیلگوش جائسی کشتمور کے علاوہ قنجار تھے اس کے بعد اس نے اپنے سامنے کھڑے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا جو جنگ تم نے لڑی اس میں کیا مسلمانوں کے علاوہ علاودین خوارزم شاہ نے حصہ لیا توشی خان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا نہیں مسلمانوں کا سلطان علاودین خوارزم شاہ اس لشکر میں موجود ضرور تھا لیکن وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے پڑاؤں میں قیام کیے رہا اس کے دو سالاروں نے میرے ساتھ جنگ کی بڑے سالار کا نام نظام الدین اور اس کے درجہ کے دوسرے سالار عارض زونی نے میرے ساتھ ٹکراؤ کیا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان دونوں سالاروں کو شکست دوں لیکن لگتا ہے کہ وہ دونوں سالار میری نسبت جنگ کا زیادہ اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں توشی خان جب رکا تب سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھ لیا تو میری مدد کے لیے ہم نے ایک اور لشکر روانہ کیا تھا اس کا کیا ہوا اس پر توشی خان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا اگر وہ لشکر میری مدد کے لیے پہنچ جاتا تو یقیناً فتح میری ہوتی اور مسلمانوں کے لشکر کو یقیناً کھنگال کر رکھتے تھا لیکن جس وقت آپ کا بھیجا ہوا وہ لشکر میرے نزلیک پہنچا اور اسی وقت کسی طرف سے علاودین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ نمودار ہوا اس کے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر تو نہیں تھا لیکن آپ کی طرف سے بھیجے گئے لشکر پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بدترین شکست دی اور اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بھاقی کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اتنی دیر تک مسلمانوں کے سلطان کے دو بڑے سالاروں نظام الدین اور آرزونی مجھے شکست دینے اور پسپا کرنے پر مجبور کر چکے تھے توشی خان جب خاموش ہوا تب دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان نے پھر اسے مخاطب کیا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اربوش خان کو کس نے قتل کیا لمحہ بھر کے لیے توشی خان کی گردن جھوک گئی پھر اس نے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا خان عظم اربوش خان مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا یہاں تک کہ مسلمانوں کا بڑا سالار نظام الدین ہمارے لشکریوں کو کاٹ کر آگے بڑھتا ہوا اربوش خان کے پاس آ پہنچا دونوں میں ٹکرا ہوا اربوش خان نے اس سے خوب مقابلہ کیا لیکن تیغزنی کے ہنر میں نظام الدین نے اپنے آپ کو عرفہ ثابت کیا اور اربوش خان کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا اس موقع پر اولون جو اربوش کی لاس سے لپٹ کر رو رہی تھی اچانک اٹھ کر کھڑی ہوئی توشی خان کے پاس آئی اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اربوش کو جس نے قتل کیا تو انہیں اس کا کیا نام بتایا توشی خان پھر بولا اور کہنے لگا میری بہن اس کا نام نظام الدین ہے اس موقع پر اولون نے بے بنا نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا قسم جاویدان نیلے آسمان کی مسلمانوں کے سلطان کے سالار نظام الدین کو اربوش خان کا انتقام لینے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی اس کا پیچھا کروں گی اگر وہ زمین کی تیہ میں بھی اتر گیا اسے نکالوں گی اور اپنے انتقام کی پیاس بجھاؤں گی یہاں تک کہنے کے بعد اولون رکھی پھر چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی خان آزم کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے لشکر کا ایک حصہ الگ کیا جائے میں مسلمانوں کے اس سالار کو تلاش کروں گی سائے کی طرح اس پیچھے جاؤں گی اور جب تک میں اسے قتل نہیں کروں گی مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا اس موقع پر ہلکی سی مسکراہت میں چنگیز خان نے اولون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا بچی تیری آرزو پوری ہی جائے گی تیرے لیے لشکر کا ایک حصہ مختص کیا جائے گا تیرا چچہ داد بھائی قراچہ بھی اس میں شامل ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم اور قراچہ دونوں مل کر عربوش خان کا انتقام لینے میں کامیاب رہو گے اور مسلمانوں کے سالار نظام الدین کو ڈھونڈ نکالو گے اس موقع پر میرے ذہن میں ایک کمی اور کتاہی محسوس ہوتی ہے پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ برے انداز میں چنگیز خان کہنے لگا تم لوگوں کو یاد ہوگا جن دنوں بغداد کا ایک وفت اور تبرستان کا بدر الدین ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی ان کے ساتھ سمرقند کا ایک تیغزن بھی آیا تھا اس کے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ہماری سرزمینوں کو دیکھنا چاہتا تھا ہم سے ملنا چاہتا تھا اس کا نام کوشان خان تھا شاید تمہیں یاد ہوگا اس پر سارے سالاروں اور چنگیز خان کے پیٹوں نے چنگیز خان کی ہاں میں ہاں ملائی چنگیز خان پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے کا جس وقت وہ ہم سے جدہ ہوا تھا اس وقت ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلے سمرقند جائے گا اور پھر ہمارے لشکر میں آئے گا لیکن میں اس کی آمد کا منتظر وہ اگر آئے تو میں اسے بڑی اہم ذمہ داریاں سونپوں گا اس لیے کہ اس جیسے سالار کہیں ملتے نہیں ہیں تم لوگوں نے دیکھا کراچہ ہمارے بہترین اور امدہ تیغزنوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن لمحوں کے اندر اس نے نہ صرف کراچہ کو تیغزنی کے مقابلے میں اپنے سامنے ڈھیر کر دیا بلکہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے کراچہ کی چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کر دیا اور پھر بڑے آرام اور سکون سے کراچہ کو میرے سامنے ڈال دیا ایسا سالار اگر میرے پاس آ جائے تو ہمیں کسی موقع پر دشمن کی طرف سے شکست اور حضیمت کا خدشہ نہ رہے لیکن وہ شخص ابھی تک ہمارے پاس آیا نہیں نہ جانے وہ اپنے کن تفکرات میں کھو گیا ہو اس موقع پر اولون پھر بولی اور چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی خان اعظم آپ نے لشکر کا ایک حصہ میرے لئے مختص کرنے کا وعدہ کیا ہے ساتھ ہی کراچہ کو بھی میرے ساتھ کر دیا ہے میں اس لشکر کے ساتھ جہاں مسلمانوں کے سالار نظام الدین کو تلاش کروں گی جس نے عربوش خان کو قتل کیا وہی میں کوشان خان کو بھی تلاش کروں گی اگر وہ مجھے مل گیا تو اسے میں آپ کے پاس لے کر ضرور آؤں گی آپ کا کہنا درست ہے اس جیسا تیغزن کہیں نہیں ملے گا اولون کے ان الفاظ پر چنگیز خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا اس موقع پر اولون چنگیز خان کو مخاطب کر کے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ چنگیز خان کی بیٹی توبائی آگے بڑھی اولون کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا پھر وہ اولون کو اس کے یورت کی طرف لے جا رہی تھی توشی خان کو شکست دینے کے بعد سلطان علاودین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ قائم کیا تھا اس موقع پر سلطان علاودین کا بڑا بیٹا جلال الدین نظام الدین آرززونی عمر کافی اور دوسرے سالار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے سلطان نے سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا گفتگو کا آغاز جلال الدین نے کیا وہ اپنے باپ علاودین کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان مہدرم چنگیز خان کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ طویل اور خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس کے ایک لشکر کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے جنگوں کے طول پکڑنے کی وجہ سے ہمارے لیے رسد کی کمی کا مسئلہ اٹھ سکتا ہے جہاں تک چنگیز خان کا تعلق ہے وہ یقینا ہمارے علاقوں میں لوٹ مار کر کے اپنے لیے رسد حاصل کرے گا لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے میں نے سوچا ہے کہ جب ہمارے لشکر جنگ کی حالت میں نہ ہوں تب نظام الدین اور آرزونی کے لیے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا جائے جو لشکر کے لیے رسد اور دوسرا سامان مہیا کرے پہلی کوشش یہ کی جائے کہ منگولوں کے لشکر کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچایا جائے ان کی عددی فاقیت کو کم کیا جائے اور ساتھ ہی ان میں سے جس کے پاس بھی رسد کا سامان ہو وہ ان سے چھین کر اپنے استعمال ملایا جائے اس طرح نظام الدین اور آرزونی اپنے لشکر کے لیے بہترین انداز میں رسد مہیا کر سکتے ہیں یہ کام ان دونوں سے بہتر کوئی کر بھی نہیں سکتا اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو پھر عمر کافی کو بھی ان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن جنگ کے دوران ان تینوں بڑے سالاروں کا آپ کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ جنگ کا جو تجربہ یہ رکھتے ہیں دوسرے سالار نہیں رکھتے حالانکہ جنگ میں توشی خان کو شکست یہ میں نے دیکھا جو انداز نظام الدین نے اپنایا وہ انداز بہت کم سالار اپناتے ہیں دشمن کے لشکر میں گھز کر اس نے عربوش خان کا قتل کیا اور جب منگولوں نے دیکھا کہ ان کے سالار عربوش خان کو مسلمانوں کے ایک سالار نے قتل کر دیا ہے اور عربوش خان لاش کی صورت میں اپنے گھوڑے سے گر گیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے جذبات مجروع ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی بجائے شکست قبول کر لی اور بھاگ جانے کو ترجیح دی سلطان علاودین خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے جلال الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا تاہم اپنے اس ارادے کو اپنے دل میں ہی چھپائے ہوئے تھا کہ آئندہ وہ منگولوں کے خلاف جنگ نہیں کرے گا اور اپنے اس ارادے کا اظہار نہ اس نے جلال الدین پر کیا نہ ہی نظام الدین آرزونی اور عمر کافی جیسے سالاروں پر علاودین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ دو دن وہاں قائم کیا اس کے بعد اس نے وہاں سے پڑا اٹھا کر کوچ کر لیا چنگیز خان نے اپنے دو بڑے بیٹوں اغدائی اور چغدائی دونوں کو ایک جرار اور بہت بڑا لشکر دیا اور دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اترار چہر پر چڑھائی کر کے این الحق کو جو اس سارے فساد کا بانی تھا قرار واقعی سزا دیں اپنے بہترین سالار توشی خان کو اس نے مختلف علاقوں میں ایک لشکر کے ساتھ سرگردہ رہ کر لشکر کے لیے سامانے رسد جمع کرنے کا حکم دیا جبکہ خود ایک بہت بڑا لشکر لے کر بخارہ کی طرف کوچ کر گیا این الحق جو سلطان علاودین خوارزم شاہ کا مامو تھا جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا جنگ جود ترکوں سے اس کا تعلق تھا اور جنگ کے دوران اپنی جان کی بازی ہار دینے سے بھی دریغ کرنے والا نہیں تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان